بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت ضروری میسیج ایک پیغام آپ کو دکھانا ہے کل رات میں جب ہم تین بجے سیویل ہسپتال کے باہر گدے تقسیم کر رہے تھے ان تمام مریضوں کے رشتہ داروں کو جن کے مریضوں کا علاج ہو رہا تھا اور وہ باہر سڑک پر سو رہے ہیں تھنڈی سڑک پر کوئی پلاسٹک کی خالی چاول کی بوری بچا کے سو رہا تھا کوئی خالی چادر کوئی کیسے کوئی خالی فرش پر لیٹا وہ سو رہا تھا تو اس وقت ایک عورت میرے پاس آئی اس نے آگے بولا میری ڈیڑا دو سال کی بچی ہے اس کا ڈائلیسیج سلنا ہے اور وہ زمین پر سو رہی ہے آپ یقین کریں ہمیں یقینی نہیں ہے میں نے جب اس عورت کو گدہ دیا پھر میں نے اس سے پوچھا کہاں ہے بچی تمہاری مجھے یقینی نہیں ہے میں سمجھے ایک کمبل پڑا ہوا ہے خالی جب اس کو ہٹا کے دیکھا نیچے ایک بچیری بہت چھوٹی صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں کتنے درند ہیں ان کے دلوں میں ان کے سینوں میں دلی نہیں ہے یہ سرمایہ دار جن کے پاس بے انتہا پیسہ ہے ان کے سینوں میں دلی نہیں ہے ان کو کیوں رہم نہیں آرہا کس طرح سے پاکستانی عوام زلیل اور رسوہ ہو رہی ہے نہیں کرا سکتے یہ علاج آگا خان میں نہیں کرا سکتے اپنے مریضوں کے علاج یہ ٹبا میں نہیں کرا سکتے پرائیویٹ اسپتالوں میں اپنے مریضوں کے علاج نہیں کرا سکتے شفا میں کسی میں نہیں کرا سکتے بھائی ان کے پاس نہیں ہے کروڑوں روپے اگر یہ سرکار اسپتال جارے ہیں تو وہاں ان کو تم کچھرے اور کھوڑے میں سلا رہے ہو یہ دیکھیں کس طرح زلیل ہو رہی ہے پاکستان کی عوام اگر وہ کسی کو رحم آ جائے اور شرم آ جائے نا تھوڑی سی شرم آ جائے تو میرے خیال میں بس اب یہ سلسلہ جو ہے نا یہ تھمنا چاہیے بہت ظلم ہو گیا بہت روٹی سے محروم عوام نوکریوں سے محروم عوام ان کے اوپر مسلط کیے ہیں پرائیویٹ ادارے کوئی ان کو ان کی ضروری روز مر رہا ہے کی تو ضروریات ہیں وہ پرائیویٹ اداروں کے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں مطلب زلط دیکھنی ہے نا اگر کسی پاکستانی کی تو دیکھ لیں آج اس ویڈیو میں اور اس کو شیئر کریں اور ٹیک کریں ان سیاستدانوں کو کوئی شرم کرو بگڑتو بچی کو لٹایا کہیں کدھر ہے چلو ماشاءاللہ 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 سونے دو سونے دو اممہ اس کو تم نے زمین پر لٹایا باتا ہے تنی خندق میں جی اممہ جی امم اممہ دے رہے ہیں اممہ لا رہے ہیں لا رہے ہیں اچھا اب تو صحیح ہے نا چلو اممہ اس کے علاج کر رہا ہے اور کوئی مشکل تو نہیں ہے پیسے روپے کی مشکل تو نہیں ہے چلو بس اممہ اللہ تعالی اس بچی کو سہت دیں دعائیں آپ پر ساتھ ہیں دیکھیں کتنے چھوٹی بچی ری بیچاری چھوٹی سی بچی ہے کتنے چھوٹی سی بچی ہے کتنے پیاری سی ہے اممہ کتنے دن رہی ہے بھی یہاں پر یہ یہ چار پانچ دن ہے ابھی ہے چلو اممہ یہ لو میتر سے ٹوفی کھلانا ہے اس کو دعا ہمیں آدھنا سب کو گرم کپڑے بھی دی جا رہے ہیں اور میں نے آپ لوگ کی طرف سے اس بچی کو دے بھی دیا ہے گفٹ بھی ہے دو دو اببہ کو دو چلو کیا زلوم ہے